موسیقی اور اب خبر شمل کرتے ہیں بہاول پور سے جہاں جماعت اسلامی کے زیر اتمام مہنگائی اور بڑھتے ہوئے بجلی بلوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا احتجاج کی قیادت جماعت اسلامی بہاول پور شہر کے امیر نسلو خان ناصر نے کی اس موقع پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف سخت نارے بازی بھی کی آج کی اس چلچلاتی دھوپ کے اندر عوام کی آواز بننے کے لیے آپ یہاں پر وابڈا آفس کے سامنے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آج کے اس پورا من احتجاجی پریس بریفنگ کو کوریج دینے کیلئے تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بریفنگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل ایک منٹ بھائی ایک منٹ لوکل انتظامیہ ہے یہ جو وابڈا کے متعلقہ حکام ہے یہ بدماشی کے پر تلے ہوئے یعنی یہ اپنے ان حکومتی آقاوں کی خوشنودی کے لیے ان کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے اوور بیلنگ کر رہے ہیں اب میرے سامنے بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک منٹ ہوئے جو لوگ ہیں یہ ان کے حقیقی مسائل ہیں میں یہاں کمیٹی بناوں گا ایسی حساب سے ملاقات کروں گا اور ان کا باپ بھی کرے گا آپ کی بیاری ہیں توڑے بغیر بل صحیح کریں گے نہیں کریں گے تو ہم ذمہ دہار ہوں گے انشاءاللہ انگائی کا سلسلہ اب عوام کا معاشی قاتل بن چکا ہے بالخصوص سابقہ نگران حکومت نے تو تمام ریکارڈ توڑ ڈالے جس کا تسلسل فارم سنتالیس کی ناجائد اولاد آئی ایم ایف کی منظور نظر موجودہ حکومت نے جاری رکھا ہوا ہے اور نہ صرف عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے سوا بڑے فخر اور بے شرمی سے دو ہزار چوبیس کے روان بجٹ کو آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دیا اس موجودہ حکومت نے اور اس سے عوام پر بالخصوص اور یہ بڑے فخر سے کہا کہ اس سے عوام پر اور بالخصوص تنخواہ دار طبقے کی اوپر بوجھ پڑے گا عوام کے ووٹوں سے ہٹ کر بننے والی اسمبلیاں اور اس میں بیٹھے ہوئے ناجائز طریقوں سے بننے والے عوامی نمائندے اس بات کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ انہیں کل عوام کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہوگا اپنے آقاوں کی خوشنودی کے لیے بلا سوچے سمجھے ہر ظالمانہ بل کے اوپر ہاتھ کھڑا کر کے یہ منظور کرواتے ہیں